جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال ہے امید ہے ٹھیک ہوں گے اور میری آواز کلیرلی آ رہی ہوگی سب لوگوں کو مسٹر اورنگزیب اور مسٹر محمد علی دو لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ویلکم بوت اف یو مجھے مجھے کنفرم کر دیں یہ سر اوکی تینکیو تینکیو اچھا سٹوڈنٹس پچھلے دو کلاسز سے یہ جو فرائیڈے بھی ہماری کلاس ہوتی ہے اس میں ہم کریکشن سپیشلی سی ایس ایس پاس پیپرز کی کریکشن اور کچھ ایڈیشنل سیننسز بسکس کر رہے ہیں تو آج بھی کریکشن ہی ہے اور آج کے لیکچر کے بعد بھی اسی طرح سے ایکسرسائز آپ کو گوگل کلاس روم پہ اویلیبل ہوگی جس طرح سے کے پچھلی دفعہ بھی آپ نے کی ہوں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم کریکشن کا ٹاپک اور اس میں آج ہم سی ایس ایس ٹو تھاوزنڈ نائنٹین کا کریکشن کا جو ہمارا آہ کوسچن تھا سی ایس ایس کا جو پریسی اینڈ کمپوزیشن کا جو پاس پیپر تھا اس میں جو کوسچن تھا اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اینڈ یو نو کہ ہم کوسچن بھی ویلکم کرتے ہیں آپ کی طرف سے اگر کوئی ان بیٹھوین کوئی ایسا کوسچن آتا ہے تو اس کو بھی ہم شورلی ویلکم کریں گے جی تو سب سے پہلا ہے سینٹنس یہ کریکشن کا جو کوسچن ہے یہ ٹو تھاوزنڈ نائنٹین میں یہ پیپر آیا تھا جو ابھی ہم ڈسکس کرنے لگیں سینٹنس ہے ہی انجوائیڈ ڈیورنگ ڈا ہولیڈیز اس میں ہے اوبجیکٹ کا پرابلم کہ اوبجیکٹ آویلیبل نہیں اس میں آئے گا جی ہی انجوائیڈ ہیمسیل فڈیورنگ ڈا ہولیڈیز اس میں ایشو کیا ہے ایشو اصل میں اس میں یہ ہے کہ انجوائے جو ہے نا یہ ٹرانزیٹیو ہوا ہے انجوائیڈ ٹرانزیٹیو ورب ہے اور ٹرانزیٹیو ورب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی اوبجیکٹ ہو تو چونکہ ہی انجوائیڈ ڈیورنگ ڈا ہولیڈیز اس میں انجوائیڈ کے بعد کوئی بھی اوبجیکٹ نہیں ہے دیورنگ ڈا ہولیڈیز تو ایک ایڈیشنل میننگ دینے والی فریز ہے نا تو ہی انجوائیڈ ڈیورنگ ڈا ہولیڈیز میں اوبجیکٹ مسنگ ہے ہے اس نے کیا انجوائی کیا نا یہ مطلب ظاہر ہے انجوائی کسی چیز کو کیا نا ہی انجوائیڈ ہی انجوائیڈ ٹی یا پھر ڈیورنگ ہٹا دیں ہی انجوائیڈ ڈھا ہولیڈیز وہ بھی ٹھیک ہے پھر ڈھا ہولیڈیز آبجکٹ آ جائے گا ڈیورنگ ہٹا دیں ہی انجوائیڈ ڈھا ہولیڈیز وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے سننسز کو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ریفلیکسیف پروناؤن کو آبجکٹ کے طور پر لگا دیتے ہیں جیسا کہ ہی کا ہیمسیلف ہے آئی کا مائسیلف ہوتا ہے شی کا ہرسیلف یہ ریفلیکسیف پروناؤنز کہلاتے ہیں تو ہی انجوائیڈ ہیمسیلف ڈیورنگ ڈھا ہولیڈیز اس نے مطلب ڈیورنگ ڈھا ہولیڈیز اس نے اس نے وہ اپنے آپ کو انجوائی کیا یعنی کہ دوسری لفظوں میں اس نے خود ہی انجوائی کیا اب ذرا غور کریں اس میں ہر لینگویج کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے اردو کا ایک اپنا سٹائل ہے بات کرنے کا اور انگلیش کرنے کا سٹائل ہے تو ہر لینگویج کا چونکہ ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے اردو میں اردو میں ہم اس کو کہیں گے وہ لطف وہ لطف اندوز ہوا اردو میں اگر ہم اس کے ساتھ اوبجیک نہیں بھی لگاتے تو میننگ سمجھ آ جاتا ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں انگلیش میں ہمیں کوئی نا کوئی اوبجیک لگانا پڑتا ہے جب ٹرانسٹیو بھو آتا ہے تو ہی انجوائیڈ ہیمسیف ڈیورنگ ڈا ہونی ڈیوڈیز ہیمسیف آئے گا اگر یہاں پہ ہی ہوتا تو ہر سیف آتا دے ہوتا دے ہوتا دے ہنسیف آتا دے اس طرح سے یہ اس تکی کریکشن ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی نان اف ڈا بوائز ہیڈ لرنڈ دیر لیسن اس میں ایجیکٹیو کا ایشو ہے ایجیکٹیو گونسا ہے دیر یہاں پہ ہیز آنا چاہیے نان اف ڈا بوائز ہیڈ لرنڈ ہیز لیسن کیونکہ دیکھیں نا اور سبجک تو ہمارا ہے نان اف ڈا بوائز نان اف ڈا بوائز کا مطلب کہ بوائز میں سے کوئی بھی نہیں تو نان کو ہم سنگولر کاؤنٹ کرتے ہیں نان کو ہم پلورل کاؤنٹ نہیں کرتے نان کو ہم سنگولر کاؤنٹ کرتے ہیں تو نان اف ڈا بوائز کی جہاں تک بات ہے یہ ہوگا سنگولر تو ظاہر ہے کہ آگے پھر اس سے ریلیٹر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں کوئی بھی ورب ہے کوئی بھی ایجیکٹیو ہے کوئی بھی پرو ناؤن ہے وہ سارے سنگولر ہی آتے ہیں تو یہاں دیئر پلورل نہیں آسکتا بلکہ سنگولر ہی آئے گا کیونکہ سبجک سنگولر نان اف ڈا بوائز نان اف ڈا بوائز نان اگر گرلز ہوتا تو ہارا جی نیکسٹر ہی اس ابیوزنگ دا منی آف ہیس فادر اس پہ پرابلم ہے کولوگیشن وہ کیا ہے آنا چاہیے یہاں پہ he is misusing his father's money اصل میں ابیوز اور میسیوز یہ دونوں میں فرق ہے مینی کا دونوں آپس میں سینلنے بھی ہو سکتے ہیں ابیوز اور میسیوز یہ سینلنمز بھی ہیں لیکن منی کے ورڈ کے ساتھ ابیوز نہیں آتا اصل میں ابیوز ہوتا ہے ابیوز ہوتا ہے کہ کسی چیز کا غلط استعمال کیا جائے ٹھیک ہو گیا لیکن پیسہ استعمال نہیں ہوتا نا پیسہ تو ختم ہوتا جاتا ہے اس آس ساتھ ابیوز ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کا غلط استعمال کیا گیا بٹ وہ چیز تو باقی رہی پیسہ تو باقی نہیں رہتا نا جب خرچ کر دیا گیا تو وہ تو گیا تو وہ ابیوز نہیں اصل میں میسیوز کیا جائے تو ہی اس میسیوزنگ ہیس فادرز منی آئی ہے اور دہ منی آف ہیس فادر یہ بھی ایک غلط کانسپٹ ہے غلط چیز ہے دہ منی آف ہیس فادر کی بجائے اب آج کل ہیس فادرز منی زیادہ ہی ہوتا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پوزیشن کیلئے ہم اپوسٹفی ایسی یوز کرتے ہیں ایک تو اس وجہ سے ہس فادرز منی آئے گا دوسی بات یہ ہے کہ کونسائزنس خود سے ایک ایلیمنٹ ہے اور اگر ورڈینس ہوگی سینٹنس میں تو وہ بھی مسٹیک ہے ورڈینس کا مطلب ہے زیادہ ورڈز کا یوز کیا جانا مطلب کسی ایسی جگہ جہاں پہ کم ورڈ سے ہم پورا میننگ دے سکتے ہیں وہاں پہ اگر زیادہ ورڈز یوز کیا جائیں گے جہاں پہ ہم کم ورڈ سے میننگ دے سکتے ہیں وہاں پہ اگر زیادہ ورڈز یوز کیا جائیں گے تو وہ بھی مسٹیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں آئی ریگریٹ ایڈ دا ڈیلی ریگریٹ ایڈ دا ڈیلی تو ریگریٹ کسی چیز سے پشتاوا ہوتا ہے افسوس کرنا ہوتا ہے یہ کسی چیز پہ ہوتا ہے تو ایڈ نہیں بلکہ آئی ریگریٹ دا ڈیلی ظاہر ہے ڈیلی بھی اس نے ریگریٹ کیا ہے نا اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہ ایسا کونسپٹ آپ سمجھ لیں کہ جہاں پہ اردو ہمیں مس گائیڈ کرے گی اگر ہم اس کو صحیح اس کا اردو ترجمہ کر کے اس کے تھرو کریں گے تو اردو ہمیں مس گائیڈ کرے گی کیونکہ اردو میں تو میں دیر پہ آنے پر بچتایا تو پار تو موجود ہے اردو میں پھر وہ مس گائیڈ کرے گی ہمیں اس لیے آئی ریگریٹ دا ڈیلی کیلکہ مجھے ڈیلی پر بچتاوا ہوا یا ہوتا ہے تو اس لیے ایڈ نہیں آئے گا آگے جی کنجائنگ کنجائنگ کا مطلب ہے کہ ورڈز آپس میں کیسے اکٹھے آتے ہیں آئی کوڑ نوٹ ہیلپ بٹ لاف اصل میں آئی کوڑ نوٹ ہیلپ لافنگ آئے گا کونسٹ یہ ہے بیٹا یہاں پہ کہ کوڑ نوٹ ہیلپ ایک سپیشل سٹرکچر اس کے بعد ہم آئین جی فرم یوز کرتے ہیں اور اس کا ایک سپیشل میننگ ہوتا ہے آئی کوڑ نوٹ ہیلپ لافنگ کا مطلب کیا ہے کہ میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا اس میں آئے گا لافنگ آگے نیچسٹ ہے جی کونجائنگ کا مطلب ہوتا ہے اوپر جو کونجائنگ ہے لے اس کا مطلب ہے کہ کون سے ورڈ کس ورڈ کے ساتھ ہکٹھے یوز ہوتے ہیں ان کا کیا کومی نشن ملتا ہے یہ ہے بات اچھا اب ہے I always have and always shall be your friend I always have and I always shall be your friend اس میں پرابلم ہے ورڈ کا اور ورڈ کا کیا پرابلم ہے ورڈ کا پرابلم اس میں یہ ہے کہ I always have have کے بعد مین ورڈ تو نہیں ہے and always shall be shall be تو مین ورڈ ہو گیا shall helping ورڈ ہے اور be main ورڈ ہو گیا لیکن first میں helping ورڈ تو ہے but main ورڈ اس میں موجودی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اگر اس طرح سے دو ورڈ اکٹھے آ رہے ہوں different tense کے ساتھ تو ہمیں ان دونوں کے ساتھ helping ورڈ اور main ورڈ کمپلیٹ دونوں کے ساتھ لکھنا چاہیے لکھنا پڑتا ہے تو اس لیے پھر ہمارا جو میننگ ہوگا جو سینڈس بنے گا وہ اس طرح سے بنے گا i always have been and shall be your friend ٹھیک ہے have been been لکھنا ہے main word کے طور پر i always have been میں ہمیشہ رہا ہوں and shall be your friend اور آپ کا دوست رہوں گا اور always بھی دو دفعہ ختم کر دیا ایک ہی دفعہ آ گیا مقافی ہے تو وہ دفعہ always کی ضرورت نہیں ہے جب ایک دفعہ لگا دیا تو وہ دونوں کو cover کرے گا دونوں کا میننگ دونوں کے ساتھ اس کا میننگ اٹیچ ہو جائے گا next i was out walking when i saw the new moon in the garden i was out walking when i saw the new moon in the garden کیا garden میں new moon تھا کون سر ہے نو گارڈن میں تو میں walk کر رہا تھا اس کا مطلب in the garden غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں misplaced modifier misplaced modifier کا مطلب یہ ہے کہ ایسا modifier جو کہ اپنی اصل جگہ پہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں misplaced modifier so i was walking in the garden i was walking in the garden in the garden walking کے ساتھ آئے گا in the garden moon کے ساتھ نہیں آئے گا کیونکہ وہ walk moon میں کر رہا تھا sorry walk وہ garden میں کر رہا تھا moon garden میں نہیں ہے یہ misplaced modifier ہے کہ غلط جگہ پہ description لگی ہوئی تھی in the garden والی وہ اٹھا کے ہم نے اس کی اصل جگہ پہ لگا نیکسٹ ہے جی he cried as if he was bad اس کو کہتے ہیں subjective verb ور آنا چاہیے he cried as if he were mad as if would rather یہ سارے وہ ہوتے ہیں جو فرضی باتیں کرتے ہیں مفروضہ قائم پہ جی مفروضہ قائم پہ تو he cried as if he were mad ور آئے گا ووز کی بجائے subjective verb ہے اور اس کے لیے ایک special structure ہوتا ہے کہ as if ایک مفروضے کو شو کرتا ہے وہ رویا he cried وہ چلایا وہ چیخہ جیسے کہ وہ جیسے کہ وہ پاگل ہو تو as if as if مفروضے کو شو کرتا ہے اس کے بعد ہم past form لکھیں گے plural میں plural past لکھیں گے singular past نہیں آسکتا اس لیے ہی war میں was نہیں ہے excuse me sir یہ please سر اگر دیس طرح ہے کہ ہمارے پاس کوئی plural pronoun ہو we ہے یا دے ہے تو اس کے ساتھ word بھی لگے گا subjective move میں ہاں جی war بالکل اس کے ساتھ بھی war لگے گا صحیح سر اس کا مطلب ہے کہ subjective move میں جتنے بھی pronouns ہیں سب کے ساتھ word لگے گا ہاں جی جو اگر اگر اس میں اگر اس میں یہ بی والا آتا ہے نا تو بی واب بہتا ہے نا اس ایم آر بہت بار بی مینگ وغیرہ اگر یہ آئے گا تو یہ پاس پورل میں آئے گا ور اب ٹھیک سمجھے آگے چلتے ہیں کچھ اور کریکشن کے سننسز آپ کے سامنے میں آ رہا ہوں یہاں تک 2019 کا پر تو ہوگا complete اب آگے کچھ اور سننسز ہیں is older enough to understand to understand what I'm saying is older enough یہ older نہیں آئے گا یہ degree of adjective کا problem ہے یہ old آئے گا is old enough is old enough to understand what I'm saying ٹھیک ہو گیا old enough آئے گا اسی طرح سے I you and she have been commented for the success of project I you and he she I you she تین pronoun اب ان تین وں کو arrange کر نا اس میں order of pronoun کا problem ہے تو you she and I آنا چاہی you she and I have been commanded for success of project project کی جو success تھی اس کے اوپر تعریف کی گئی اس کی you کی she کی اور آئی کی تین pronoun نہیں کٹھے ہم نہیں use کرنے ہیں اب تین pronoun اگر اس طرح سے اکٹھے ہوں تو first person second person third person کے یہ ایک rule ہوتا ہے pronoun کا کہ ہم اس میں اگر کوئی اچھی بات ہے یا neutral بات ہے تو ہم پہلے you استعمال کرتے ہیں پہلے you آئے گا پھر you کا مطلب second person پہلے second person آئے گا پھر third person آئے گا پھر end پھر first person آئے جیسا کہ آئی اچھا اور اگر کوئی بری بات ہو کوئی غلط بات ہو تو پھر آئی سب سے پہلے آئے گا پہلے first person پھر third person پھر at the end second person پھر اگر ہم نے کوئی اچھی بات کرنی ہے تو اس کے لیے you یا second person یہ start میں آئے گا اور اگر کوئی بری بات ہے تو پھر اس پھر آئی یا وی start میں دکھا جا سکتا next our father is is an MPA in provincial assembly of Punjab an MPA an MPA our father is an MPA in the provincial assembly of Punjab یہ پنجاب کی provincial assembly میں ہو ہے تو N MPA آئے گا اچھا اب A اور N A اور N کہاں کہاں پہ آتے ہیں یہ بڑا tricky سا کام ہے کہ اب لکھا تو M ہوا ہے لیکن MPA start میں تو M ہے لیکن لکھ ہم N لے رہے ہیں اس کے لیے یہ اصل بڑا آرٹکل 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 کا برابلم ہے اور آرٹکل میں اگر آپ اس کی بڑی ڈیٹیل قسم کی کوئی ڈسکرپشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں وہاں پہ آرٹکل کی پلی ریسٹ ہے وہ ساری پلی ریسٹ ہو آپ کو بڑا کلیر ہی آرٹکل کہاں پہ آئے گا کہاں پہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور کہاں پہ اے اور آئیں گے کہاں پہ دہ آئے گا تو اب یہاں پہ آرہا ہے آرہا ہے جب ہم کو لکھیں گے سٹارڈ میں ہمیں ملتی ہے یہ سارا کونسٹ میں نے آرٹکل کے اس لیکچر بہتر یہ ہے کہ وہ آرٹکل والا جو لیکچر ہے اس کو آپ دیکھ لیں یو ٹیوب سے ہر فادر ایس این ایم پی ای ان ایم سا سبیلیز سی ای 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 سب لیکھ دیکھئے اولڈر اور ایلڈر بڑا اچھا بسن ہے اولڈر ہمیشہ ایج کو شو کرتا ہے کسی چیز کے نئے یا پرانے ہونے کے لیے اولڈر یوز کیا جاتا ہے تو قرآن ایک سے دوسری چیز زیادہ پرانی ہے تو اولڈر آئے گا ایلڈر جو ہے نا وہ جو بود رہا ہے اس کا اس کا اس کے ساتھ ریلیشن کو شو کیا جاتا ہے جو بندہ بود رہا ہوتا ہے نا وہ اپنے سے دوسرے کے ریلیشن کو شو کرتا ہے مطلب اگر کہا جائے مائی ایلڈر برادر تو مائی ایلڈر برادر کا مطلب ہے کہ جو میرے سے بڑا ہے ٹھیک ہے نا وہ ایلڈر برادر ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بولتے ہیں کہ جی اگر سیم فیملی میں بات کرنی ہو تو ایلڈر آئے گا اور اگر آپ نے کوئی دوسرے کی بات کرنی ہو تو اولڈر آئے گا تو یہ نہیں ہے یہ کمپلیٹ آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ اس میں مسٹیک ہے آپ یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے پیورلی ایج کی بات کرنی ہے کہیں پہ بھی کسی کے بیساد تو اولڈر آئے گا اور اگر آپ نے ریلیشن کی بات کرنی ہے اپنے سے تو ایلڈر آئے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی is older than me اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ my brother is older than I یا older than me تو my brother بھی ہے تو older than آئے گا older than I elder نہیں آسکتا elder نہیں آسکتا اور elder کے لیے ایک اور بھی بڑی زبردست بات یہ ہے کہ elder second form ہے ہی نہیں کیونکہ elder کبھی بھی اس meaning میں use نہیں ہوتا اور اس کے بعد کبھی than نہیں آتا اچھا جو اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہے جی کنسٹرکشن آف تیٹھنل ہیڈ بگن in 1988 and the tunnel opened for passengers in 1994 اس میں بیٹا پرابلم ہے ٹینس کا اس میں ٹینس کا پرابلم ہے ہیڈ بگن یعنی کہ پاس پوفیکٹ نہیں آئے گا بلکہ بگین آئے گا ہے کنسٹرکشن آف تیٹھنل بگین in 1998 جب ہم نے پاسٹ میں سیریز آف ایونٹس بتانا ہو تو سارے ایونٹس کے ساتھ سیمپل پاسٹ آگا ہے ٹھیک ہے یہ سیریز ہے نا ایونٹس کی پہلے دو باتیں کی گئی ہیں کہ 88 میں یہ ہوا اور 94 میں یہ ہوا دوسرا کام ہوا تو ایک سیریز ہے ان کے ساتھ ہم سیریز ہے اس کے ساتھ ہم سیمپل پاسٹ لگائیں گے ہیڈ بگن پاس پوفیکٹ ہے اور یہ پاس پوفیٹ اس وقت آتا ہے پاس پوفیٹ اس وقت آتا ہے جب ہم نے یہ شو کرنا ہو کہ ایک کام ختم ہوا ہے تو دوسرا شروع ہوا تو جو کام پہلے ختم ہوا ہوتا ہے اس کے لیے ہم پاس پوفیٹ لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں یہاں پہ تو سیریز کی بات ہے کہ پہلے ہی کہ 98 میں یہ ہوا اور بعد میں 94 میں یہ ہوا ایک چیز کی کمپلیشن کا دوسرے چیز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے بگین آئے گا نیکسٹ یہ تھرڈ کنڈیشنل میں پرابلم ہے تھرڈ کنڈیشنل کا ہے کیونکہ وڈ ہیو کے بعد تھرڈ فرم اگر آ جائے تو اس کا مطلب ٹھیک ہے دو کلوز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی نا میرا ایک لیکچر یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے کنڈیشنل ہرنسز کا میرے چینل پہ آپ جائیں گے تو دیکھیں کنڈیشنل ہرنسز کی پوری پلائی لسٹ ہے اچھا اس میں یہ ایک بیسک انٹرڈکٹری لیکچر پڑا ہوا ہے جس میں ایک ٹیبل کو میں نے ایکسپلین کیا ہے زیرو کنڈیشنل فرس کنڈیشنل سیکنڈ کنڈیشنل تھرڈ کنڈیشنل تین ہو کے بعد تو اس کو آپ دیکھ لیں گے تو اس کا کلیر آڈیا ہو جائے گا لیکن یہاں پہ اس کو کوئیسن کے لیے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر مین کلاؤز میں دیکھیں دو کلاؤز ہوتی ہیں کیف کلاؤز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشن کلاؤز اور جو دوسری بات والی کلاؤز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریزلٹ کلاؤز تو اگر ریزلٹ کلاؤز میں would have plus been ہے been کا مطلب third form تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ third conditional ہی ہوگا کوئی بھی ordinance نہیں ہو سکتا ٹھیک ہوگی اور third conditional اگر ہے تو ہمیں what clearly پتہ چل جاتا ہے if والی clause میں past perfect آئے گا if my father had not had an important meeting at the office it would have been at home last night the united states have a big army تو have نہیں has آئے گا کیوں کیونکہ united states تو ایک country ہے نا اور اگر ایک country ہے تو اس کے لیے has آئے گا has آئے گا united states ایک country ہے نا زیادہ نہیں either of the roads lead to ملتا either of the roads focus either پہ ہے اس لیے singular verb آئے گا leads either of the roads leads to ملتا مطلب کوئی بھی دو روڈ ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ دونوں روڈ جو ہیں وہ ملتان جاتے ہیں ڈیٹھے ہیں ٹھیک ہے leads to ملتا next week it were an apple and some oranges when i saw in the refrigerator تو وارد نہیں وارد نہیں وارد آئے گا کیونکہ ایٹ کے ساتھ ہمیشہ singular verb ہی آتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں ایٹ کے ساتھ ہمیشہ سنگلر ہوا ہوا دور علمیہ اچھا جی اب جہاں پہ ہم نے کیا کیا ادھر تک ہم نے یہ بات کمپلیٹ کر لی اب کونسپٹ یہ ہے بیٹا کہ ہم نے ایٹ سینڈنسز تو تھاؤزن نائنٹین میں جو کریکشن آئی تھی سیکنڈ پیپر میں وہ ڈسکس کی ایکسپلین کی پھر اس کے بعد ہم نے پھر اس کے بعد ہم نے کچھ اور سینڈنسز اس میں کیے تو آئی ہوپ کہ اس کا کونسپٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ میں صرف کوئی سٹوڈنٹ جو ہم نے سینڈنسز کی ہیں ان کے بارے میں یا کوئی بھی اور کوئیسٹن گرامر کے حوالے سے یا انگلیش لینگویج کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہے جی مسٹر محمد علی جس طرح جو سٹریٹ ہوتے تو سٹریٹ کے ساتھ ہم کون سا پرپوزیشن یوز کرتے ہیں اگر ایک پارٹیکل سٹریٹ کا اگر ایڈریس ہو سے پہلے کوئی آرٹیکل لگانا ہوتا ہم کون سا یوز کریں گے آن یوز کرتے ہیں یا ایڈیوز کرتے ہیں سر ان ان یوز کرتے ہیں اور اگر پارٹیکل سٹریٹ کا نام کھو اس سے پہلے ایڈیوز نہیں کر سکتے سر نہیں ایڈ نہیں ایڈ ہوتا ہے ایڈریس کے لیے اگر ہاؤس نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو پھر ایٹ آئے گا ہاؤس نمبر بھی اگر ساتھ ہے تو پھر ایٹ آئے گا سٹریٹ کے صرف سٹریٹ کے نیم کے ساتھ ایڈ نہیں آسکتے اچھا جی کوئی اور کوسٹن جی ڈیس ٹوڈنٹس سر ایک ورڈ ہے جس طرح نیوز تو سر اس کو جب ہم پلورل سنس میں اگر یوز کرنا چاہیں گے تو پھر ہم اس کو کس طرح کریں گے سامس کو یا پیس آف نیوز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو پیسیز آف نیوز پھر کہیں گے نا پیسیز آف نیوز یا نیوز آئیٹمز نیوز آئیٹمز ایک نیوز اگر ہے تو وہ نیوز ہی ہے وہ سنگولر ہے اس لگنے سے یہ ورڈ پلورل نہیں بان جاتا بلکہ اس لگنے سے یہ ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے نیو کے ساتھ اس لگنے سے یہ ایک نیا ورڈ بانتا ہے پلورل نہیں بانتا جو نیا ورڈ بانتا ہے اس کو نیاوز پہتے ہیں اور وہ خبر ہیں اور وہ سنگولر ہے financing pieces of news جی pieces of news ہوسکتا ہے اگر کوئی خبر میں آپ کو دینا چاہوں گا تو پیسیز آف نیوز اس کے لیے بلورل ہو سکتا ہے کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے کو بیٹا اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہمارا جو نیکس لیکچر ہے وہ والا صرف کریکشن پہ ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اپنا ایک جو ہے وہ سٹائل چینج کریں گے تھوڑا سا پھر کچھ نئی چیزیں لائیں گے آپ کے سامنے کریکشن کے پھر چار لیکچر ہو جائیں گے کیونکہ یہ تھرڈ کنزیکٹیو لیکچر تھا کریکشن کا اور اب ایک اور صرف میں نے رکھنا ہے پھر اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے پھر دوبارہ پھر کبھی کریکشن کی طرح واپس آئیں گے سر ون مور کوسٹن پلیز سر جی پلیز سر یہ جس طرح ڈگریز آف ایڈیکٹیو ہم لکھتے ہیں فر ایزامپل کہ آئی برادر ایس اولڈر دین می ہوگا یا سر دین آئے ہوگا سر اس میں کونسا پر ناؤنگ یوز کرتے ہیں دین کے بات دیکھیں پریفرڈ تو ہے کہ آئی یوز کیا جائے پریفرڈ تو ہے کہ آئی یوز کیا جائے یعنی کہ سبجیکٹیو پروناؤن یوز کیا جائے مائی برادر ایز اولڈر دین آئے یہ زیادہ بہتر ہے اب اس کی لوجک کیا ہے لوجک اس کی یہ ہے کہ چونکہ یا چلو مائی برادر کو چھوڑ دیں ہی کر لے ہی اس اولڈر دین آئی تو چونکہ ہی سبجیکٹیو پروناؤن ہے تو اس کا کمپیریزن بھی سبجٹ کے ساتھ ہی ہوگا تو آگے پھر دین کے بعد بھی آئی آنا چاہیے یہ تو ہے گریمر کی بیسک لوجک لیکن کیونکہ نیٹیو سپیکرز اس کو بہت زیادہ آبجیکٹ کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں اور می یوز کرتے ہیں زیادہ تر نیٹیو سپیکرز تو اس لیے پھر ہی اس اولڈر دین می یہ بھی اسی طرح سے کریکٹ ہے جیسا کہ ہی اس اولڈر دین آئی ٹھیک ہے مطلب پیور گرامیٹیکل سینس میں دیکھیں تو یہ اولڈر دین آئی آنا چاہیے جو کہ لوجک بنتی ہے ظاہرہ سبجٹ کا کمپیریزن سبجٹ کے ساتھ ہی ہوگا نا یہ ایک بیسک لوجک ہے تو اسی لیے ہی کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے سبجٹ کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے آئی کو بھی سبجٹ ہی ہونا چاہیے اچھا لیکن اس کا می بھی اگر یوز کریں تو غلط نہیں ہے ٹھیک ہے غلط نہیں ہے اس میں آگے آگے اب ایک اور بات اور بات یہ ہے کہ اگر اس کا ورڈ آ رہا ہے اس کا ورڈ آ رہا ہے جو کہ سٹیٹ ورڈ ہے اگر اگر مین ورڈ سٹیٹ ورڈ ہے تو آپ آئی یوز کر لیں یا می یوز کر لیں دونوں کریکٹ ہیں لیکن پریفرٹ آئی ہے ٹھیک ہوگی لیکن اگر ایکشن ورڈ ہے جیسا کہ ہی کین رن پاسٹر دین اب آئی آئے گا کہ می آئے گا تو اب آپ نے صرف آئی لگانا ہے می نہیں لگا کیوں کیونکہ اب ایکشن شو ہو رہا ہے اور آگے سبجیکٹ آگے جو ہم سبجیکٹ لگائیں گے وہ ایکشن کے ساتھ اٹیج ہونا ہے اس لیے ہی کین رن فاسٹر دین آئی اس میں می غلط ہے اگر سٹیٹ ورڈ ہوگا تو سبجیکٹ اور اوبجیکٹ دونوں ٹھیک ہیں دونوں فارم ٹھیک ہیں لیکن اگر ایکشن ورڈ ہے تو صرف سبجیکٹف فارم ٹھیک ہے اوبجیکٹف فارم ٹھیک نہیں ہے ڈیس سر تینکیو ٹھیک ہو گیا جی گوٹ گوٹ اچھا جی مسٹر محمد علی صاحب برخیلہ پہلے دفعہ ہی کلاس لے رہے ہیں لیکن ما شاء اللہ بڑے اچھے کوشن کر رہے ہیں گوٹ یہ شاید پہلے بھی کلاس لی ہو آپ نے اچھا جی بہرحال ویلکم اور اب پھر ایسا ہے کہ ہاں سٹوڈنٹس ایک اور چیز بھی ہے آپ اپنے جو ہمارے جو گروپس بنے ہوئے ہیں وٹسیپ پہ این ایس ایکڈیمکس کے نام سے ان گروپس میں بھی اپنے پویسٹنز بھیج سکتے ہیں تاکہ ہمیں اس کلاس کے لیے گائیڈ لائن ملے کہ ہم نے اس کلاس میں کون کون سے ٹاپکس شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو کہ اب ریگولر ایک ایکٹیویٹی ہم نے بنا دی ہے تو اس لیے آپ کے جو کوشنز ہوں گے وہ ہمارے لیے ایک ایسی گائیڈ لائن ہوں گے کہ جو ہمیں بتائیں گے کہ کس ٹاپک پہ ہمیں لیکچر بنانے ہیں اور آپ کا اس میں فائدہ ہوگا کہ آپ کو کونسٹ کلیریٹی ہوتی جائے گی تو اس لیے آپ ہمارے وٹسیپ گروپ میں کوسٹنز کیا کریں بلکہ سیجیسٹ کیا کریں کہ ان ٹاپکس پہ لیکچر ہونے چاہیئے انگلیش کے یہ انگلیش گریمر ہے وہ کیفدری ہے ریڈنگ سکیلز رائٹنگ سکیلز بریسی رائٹنگ ایسے رائٹنگ یہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے ریلیٹڈ ہم انشاءاللہ آپ کی سیجیسٹنز کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو مزید جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل بناتے جائیں جیسر جنہیں بھی لائف سیشنز ہوں گے وہ زوم پر ہوں گے یا آپ یوٹیوب پر بھی آتے ہیں نہیں زوم پہ ہی ہوں گے یہ زوم پہ ہی ہو رہا ہے زوم پہ ہوں گے لیکن پھر ہم یہ والی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ شیئر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی اور آپ کہہ رہے ہیں مسٹر محمد فیصل کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ کا لنک شیئر کر دیں تو گروپ کا لنک فیلحال تو میں شیئر نہیں کر پاؤں گا لیکن میں آپ کو اپنا فون نمبر دے دیتا ہوں ڈیرو تھری ٹو ون فور ٹریپل اے ڈبل ون فائی اس پہ آپ ویٹسیپ کریں تو میں آپ کو ویٹسیپ پہ نا وہ لنک شیئر کر دیتا ہوں تو آپ اس کو جوائن کر لیں جی تو یہ ہر لیکچر کی ریکارڈنگ پرائیڈے کو یہ لیکچر ہوتا ہے اور سیٹرڈے کو نیکس ڈی جو ہے اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ شیئر ہو جاتی ہے پھر تین دن دیے جاتے ہیں سٹوڈنٹ کو وہ سننے کے لیے اور پھر اس کی بیس پہ ایکسسائز جو ہے وہ ونسڈے کو ٹیوزڈے یا ونسڈے کو اپلوڈ کر دی جاتی ہے گوگل کلاسروم پہ جہاں پہ کہ سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں تو آگر آپ میں سے کوئی گوگل کلاسروم پہ اٹیج نہیں ہے گوگل کلاسروم کا ممبر نہیں ہے تو وہ بھی فری ہے وہ آپ وہ بھی مجھے آپ بتا دیجئے گا اسی ورڈسیپ نمبر پہ تو میں آپ کو گوگل کلاسروم ایڈ کروا دوں گا اپنی ٹیم کو گئے کے شور صحیح یہ ٹرانسٹیو اور ان ٹرانسٹیو ورڈ کو سر وہ کس طرح پہ جانا جائے سر سینٹنس میں کوئی دیکھیں ٹرانسٹیو اور ان ٹرانسٹیو ورڈ میں بڑا کلیر ڈیفرنس یہ ہے کہ ٹرانسٹیو میں ورڈ کے بعد اوبجیک کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان ٹرانسٹیو میں ورڈ کے بعد اوبجیک کی ضرورت نہیں ہو ضرورت ہونے کا کیا مطلب ہے مطلب ایک ایکشن سبجک تک ہی کمپلیٹ ہو گیا ہے یا آگے کسی اور چیز پہ اپلائے ہو رہا ہے اب دیکھیں نا اگر ہم کہتے ہیں کہ ہی اس واکنگ تو واکنگ کا کام تو ہی کے اپنے تک ہی کمپلیٹ ہو گیا تو سبجک تک وہ ایکشن کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ واکنگ کا کام اس کے اپنے ہی اوپر اپلائے ہوا اور ختم ہو گیا یہ واک والا کام کسی اور کی اوپر اپلائے تو نہیں ہو رہا جا کے لیکن اگر ہم کہتے ہیں ہی اس ریڈنگ تو ریڈنگ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کر رہا کسی چیز کو کر رہا تو ہی اس ریڈنگ ای نیوز پیپر ہی اس ریڈنگ ای بک تو ای نیوز پیپر بک یہ جو ہے یہ اوبجیکس ہیں اس لیے پھر ریڈ جو ہے وہ ٹرانسٹیو ورب ہے اور واک ان ٹرانسٹیو ورب ایک ہے سر کچھ سنس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اگر ریپلائے کر رہا ہے کہ وٹ اور ہو کو اس سنس میں اگر اس کوشن کا آنسر اگر اس میں سنس بن رہی ہے تو اس کیس میں بھی ٹرانسٹیو ورگ کی یوز ہوگا ہاں وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ جو وارٹ اور ہو والی بات ہے وہ بھی آپ کو لے کے اوبجیکٹ کی طرح بھی آئے گی تو اس لیے اگر آپ کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس چکر میں بڑھنے کی ضرورت نہیں آگا کیونکہ باز سیدھی اوبجیکٹ کی طرح باز کیسز میں ڈائریکٹ ایبجیکٹ بھی ہوتے اور انڈائریکٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں اوبجیکٹ ہو سکتے ہیں مطلب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں فرق یہی ہے کہ ڈائریکٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انڈائریکٹ ہے اس کو سینٹنس سے ریموو بھی کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ کو ہم ریموو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈائریکٹ ریسیور آف ایکشن ہوتے ہیں ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہے وہ پرپوزیشنل فریز ہے وہ الارگ ہو جاتا ہے وہ الارگ چیز ہے وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہے جب آپ اس کو مئی کو ورپ کے فوراً بعد لائیں گے تو وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ بنے گا ادرمائز نہیں بنے گا ڈائریکٹ آبجیکٹ چھیک ہے جی پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے see you in the next class انشاءاللہ اور ایکسرسائز بھی آپ سول کیجئے گا thank you اللہ حافظ